موسیقی 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 سلام علیکم میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نکتہ نظر مجیب رمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم آپ کے خیلطے میں حاضر ہوئے ہیں ایک ماہ کے بعد یعنی رمضان کے بعد اور اس عرصہ میں عید بھی گزری تو آپ کو عید بھی مبارک تو پہلے ڈال لیتے ہیں آج ان موضوعات پر ایک نظر جن پر ہم شامی صاحب سے گتگو کرنے جا رہے ہیں موسیقی موسیقی آزادی مارچ پر بات نہیں ہوگی عمران خان کا فون پر چوتری نصار کو جواب حکومتی سفوں میں پریشانی وزیر آزم کا مشاورتی جلاس موسیقی چوتہ کو چوتہ کو ہم نے وہاں سے نہیں اٹھنا ہم وہاں بیٹھے رہیں گے جب تک ہم انشاءاللہ نیا پاکستان نہیں بنا کے رہیں گے موسیقی عمران خان اتنا آگے نہ جائیں کہ باپس نہ آسکیں کسی صورت حکومت نہیں گرنے دیں گے موسیقی کی حکومت کو یقین دہانی موسیقی کچھ یادیں مجید نظامی شامی صاحب آپ نے تو رمضان امریکہ میں گزارا اور یہاں لوگوں نے آپ کو بہت مسک کیا فیس بک پہ بھی اس کے ثبوت ای میل بھی اور لوگوں نے باز میں تو خطوط لکھے فون کر کے پوچھا کہ آپ کہاں ہیں تو پھر ہم نے بتایا کہ آپ امریکہ میں نہیں لوگوں کو تو میں بھی مس کرتا رہا اچھا اور آپ کو بھی میرا خیال ہے جی بہت چکے مگر ہم نے تو اعلان کر دیا تھا کہ رمضان جو ہے جی اس پر چھٹی رہے گی کیونکہ ہمارا جو وقت ہے افتار کا وقت ہوتا ہے تقریبا تو پروگرام اس وقت ممکن نہیں تھا اس لیے لوگوں سے اجازت چالی تھی تو ہر چند میں رہا رہینے ستم ہائے روزگار لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا تو وہاں بھی کچھ آرام کیا کچھ کام کیا کچھ ملاقاتیں ہوئیں دوستوں سے افتاریاں جیسے یہاں اگر رہتے رمضان میں بالکل تو افتار کی دافتیں کھڑاتیں اور امریکہ میں بھی ماشاءاللہ یہ کام بہت سے خوبی ہوتا ہے یہاں رہے کے شاید آپ افتار کرتے بھی لوگوں لوگوں کو بھی دعوت دے وہاں یہ ہے کہ افتار لوگوں کے ذمہ تھا تو دوست جو ہیں ان کا ایک پاکستانی جو ہیں اب بہت پھیلے ہوئے ہیں امریکہ میں اور جگہ جگہ ان کے ماشاءاللہ بڑے اچھے بزنسز ہیں یعنی اور ایک ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی موجود ہے اور ان کو پاکستان کے معاملات سے دلچسپی بھی بہت ہے تو آپ یہاں بھی جاتے تھے سوالات وہی ہوتے تھے جو یہاں ٹاک شوز میں ڈسکس ہو رہے تھے یا اگر پاکستان میں ہوتے تو وہ سوالات ہمارے سامنے ہوتے تو وہاں بھی یہی سوال تھے تو اب آخری دنوں میں تو نیو جوارک میں روف کلاسرہ صاحب اور میں کٹے ہو گئے تو عارف سونی صاحب کے گھر پہ ٹھہرے ہوئے تھے ہم ایک ہی جگہ اور پھر سوہیل وڑایش صاحب بھی آ گئے تو سوال تو وہی تھے چودہ اگست کو کیا ہوگا تاہر و قادری صاحب کیا کریں گے مادل ٹون میں کیا ہوا تھا تو یہ ساری باتیں ہیں اور میں کہیں مسکرہ دیتا کہیں کچھ بات کر دیتا اور جب کلاسرہ صاحب آ گئے تو پھر سارے کام ان کے سپورت کر دیے کہ وہ لوگوں کو جواب دیں تو ہمارے دوستم مشتاق صاحب ان کی بیٹی کی شادی تھی تو وہاں ہمارے پاکستان سے بھی خاصے مہمان آئے ہوئے تھے تو برحال امریکہ میں بھی وہی کچھ ہوتا رہا جو پاکستان میں ہو سکتا تھا لیکن یہاں واقعات کی رفتار اتنی تیز رہی کہ لوگوں نے بڑا مس کیا آپ کے نکتے نظر کو نہیں واقعات تو وہی کے وہی ہیں میں تو جب گیا تھا وہ تو ایک ہمارے شعب بن عزیز صاحب کا ایک بسرا ہے کہ حالات حاضرہ کو کئی سال ہو گئے بلکل رمضان سے پہلے جو موضوعات زیر بحث تھے رمضان کے دوران بھی وہی بھی زیر بحث رہے حاضرہ شدت اور تناؤ حرارت بڑھ گئی اور اب تو ماشاءاللہ کیونکہ چودہ اگست قریب آ رہا ہے تو بحث ہو رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو غزہ میں جو ہو رہا ہے بلکل جس طرح فلسطینی جو ہیں ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس پر بھی ایک پاکستانیوں میں کیا اب امریکیوں میں بھی ایک غستہ پائے جاتا ہے وہاں کے نوجوان جو ہیں وہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ ہم کہاں پھنس گئے ہیں اور اسی طریقے سے آپ دیکھئے یہاں جو آئی ڈی پیس ہیں ہمارے شمالی وزیرستان کے ان کا دکھ بھی محسوس کیا جاتا رہا تو وہاں مسجدوں میں فلسطین کے لیے بھی چندہ ہو رہا تھا اور جو پاکستانی ہیں وہ آئی ڈی پیس کے لیے بھی بے چند تھے اور تو یہ جو سارا غم ہے نا یہ ہم سب کا مشترکہ ہے بلکل مسلمان اور پاکستانی جہاں بھی ہوں گے وہ ان ساری چیزوں کا غم محسوس کریں گے جو یہاں ہوتا ہے اور جب آپ امریکہ میں تھے تو مجید نظامی صاحب بھی پھر مجید نظامی صاحب جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو مجھے اپنی زندگی کا جو بہت تھی شدید سطنہ پہنچا وہ یہ کہ میں ان کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکا ان کو الودا نہیں کر سکا جتاں وہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں میں کیپ کارڈ میں تھا اچھا اور ہمارے دوست ہیں وہاں سعید چودری صاحب کہ تو سعید صاحب آنے ان کے ٹھہرا ہوا تھا اور ان کی خبر سنی اور بہرحال دل پر ایک عجب صدمہ ہوا تو ان ساری تذکروں کے ساتھ اور یادوں کے ساتھ جو ہے جی وہ رمضان گزر گیا اب مجید ندامی صاحب ہیں ان سے میری پہلی ملاقات انیس سو انہتر میں ہوئی تھی اچھا میں اس وقت نوجوان اخبار نویس تھا اور کراچی میں ملاقات ہوئی اور پنتالیس سال ان سے تعلق رہا میں نے ان کے اخبار میں نوائے وقت میں کولم بھی لکھا بلکہ میری کولم نگاری کا آغاز ہی وہاں سے ہوا عبدالقادر حسن جب جنگ یہاں سے شائع ہونا لگا عبدالقادر حسن اس وقت بہت مارکے کے کالم نگار تھے آج بھی ہیں ماشاء اللہ تو نوائے وقت سے وہ جنگ میں چلے گئے اس وقت کالم نگار جو تھے وہ درجنوں کے اعتبار سے کیا سیکڑوں کے اعتبار تھے جیسے آج کل ہیں اس وقت نہیں ہوتے تھے اور وہ جو خلا پیدا ہوا عبدالقادر حسن کا اس پر نظامی صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کالم لکھیں ہمارے ہیں تو ان کے اسرار پر میں نے کالم شروع کیا تو ان سے ایک ایڈیٹر اور کالم نگار کا رشتہ بھی رہا ان سے ایک ایڈیٹر اور ایڈیٹر کا رشتہ بھی رہا اے پی این ایس میں بھی میں ان کے ساتھ رہا سی پی این ای میں بھی ان کے ساتھ رہا ان کی محبت سے اور ان کی ایانت سے میں سی پی این ای کا سیکریٹی جنرل بنا صدر بنا اور پھر ان سے اختلاف کرتے ہوئے بھی اچھا اے پی این ایس کا صدر بنا ٹھیک ان سے کئی طرح کے معاملات رہے اور ایک لحاظ سے تو آپ کہہ سکتے کہ دوستی کا تعلق بھی رہا یعنی اگرچہ کہ عمر میں بہت فاصلہ تھا مرتبے میں مقام میں لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ میں ان کے دوستوں میں شمار ہوتا تھا اور ان کا ایک طرح کا اعتماد بھی مجھے حاصل رہا تو بہت سے برنوں میں گزرے معاملہ اور اب جو میں لاہور آیا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے لاہور وہ پہلے والا لاہور نہیں رہا مجید نظامی صاحب کے بغیر لاہور جو ہے جب سے میں لاہور آیا ہوں وہ اس کا ایک لازمی حصہ تھے ٹھیک شاہم صاحب ایک بریک کا وقت آگیا ہے بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھاتے ہیں اور پھر دوسرے موضوعات پر بھی گفتگو ہوگی آپ دیکھتے رہیے نکر نظر میں ایک بار پھر خوشان دید شاہم صاحب بات وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پہ آپ سوڑ کے گئے تھے یعنی چودہ اگست چودہ اگست پر تو گفتگو ہوتی رہے گی دیکھیں مجید نظامی صاحب پاکستان کی صحافت کے سب سے بڑے اور سب سے بارو ایڈیٹر تھے اچھا کم و بیش باون سال تک انہوں نے اپنے اخبار کی ایڈیٹری کے فرائز جاتے ہیں یہ بھی ایک ریکارڈ ہوگا یہ ایک ریکارڈ ہے اور ان کا پروفیشنل کیریئر تو اس سے بھی بڑا ہے زمانہ طالب علمی ہی میں وہ نوائے وقت سے وابستہ ہو گئے تھے ان باون سالوں میں جو ان کا اخبار ہے وہ ایک آزاد اخبار کے طور پر ایک اپوزیٹن کے اخبار کے طور پر اپنا نقص جباتا رہا ہے ٹھیک اور جمہوریت پر ان کو یقین تھا مارشللہ جو ہے ان کو پسند نہیں تھے اور انہوں نے اپنے جو آدرش ہیں ان کے لیے مسلسل جد جو ہوتی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے کوئی وہ لٹ لے کے ٹکسی کے پیچھے پڑے ہوئے تھے یا کوئی ان کے پیچھے پڑا ہوا تھے ٹھیک دیکھئے ایوب خان صاحب ہوں یا یایہ خان ہوں یا زیاؤلہ کو سب سے ایک ایڈیٹر کے طور پر ان کا بھی برطاعت تھا ملنہ جلنہ تھا تبادلہ خیال تھا کبھی تعلقات جو تھے وہ بہت خراب ہو جاتے تھے کبھی وہ معمول کے مطابق چلتے تھے کبھی اچھے ہو جاتے تھے ایسے ہی ہوتا ہے ٹھیک پاکستان میں جب ہم پاکستان کی تاریخ بیان کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ گویا یہاں کوئی ہر وقت میدانِ حچر پر رہا ہے ایسا بلکل تو انہوں نے ایک وقار کے ساتھ اپنا کام کیا اپنے ادارے کو بڑا کیا اس کے مالی حالات بہتر کیے اور کہیں نہ کبھی کبھی نہ کبھی ان کے اشتہارات بھی بند ہوئے اور خاص طرح پر ذلفکار علی بھٹر صاحب کے دور میں بلکل پہلے ایوب خان کے دور میں لیکن انہوں نے اپنی عزت اور وقار جو ہے اس کو اپنی نظروں سے اوجل نہیں ہونے دیتے بھارت کے معاملے میں ان کی ایک انفرادی رائے تھی دیکھیں ان کی ایک انفرادی رائے ہے اس کا مطلب کسی بڑے آدمی کا یہ مطلب نہیں ہے اس کی عظمت کا کہ ہم اس کی ہر بات سے اتفاق کریں یا اس کی ہر بات درست ہو اختلاف کیا جا سکتا ہے اصل بات یہ ہے کہ کسی نے بحثیت مجموعی کیسی زندگی گزاری ہے اور کس وقار کے ساتھ اور اعتباد کے ساتھ اپنی کردار اضاف کیا ان کے بشمار واقعات ہیں جو میرے سامنے پیش آئے یا یا خان کی ایک میٹنگ کی اس میں چار اخبار ایسے تھے جن پر مقدمہ قائم ہو گیا اچھا ایک کا نوائے وقت تھا ایک کوہستان تھا روزنامہ کوہستان یہ نصیم اجازی صاحب کا اخبار تھا ان دنوں جماعت اسلامی کے پاس تھا اور عبدالوحید خان اس کے ایڈیٹر تھے ایک مساوات تھا جس کے ایڈیٹر محمد حنی فرامے صاحب تھے اور ایک اخبار جاویدان تھا جس کے ایڈیٹر برشیر احمد ارشد صاحب تھے اور برشیر احمد ارشد صاحب بھی حمید نظامی مرہوم کے ساتھ نوائے وقت میں بہت عرصت تک کام کرتے رہے اس کے اداریہ نویس رہے بعد میں انہوں نے اپنا اخبار شروع کیا جو پھر وسائل کی قلت کی وجہ سے اپنے آپ کو جاری نہ رکھ سکتا تمہارا وہ ایک مقدمہ قائم ہو گیا مارشاللہ ریگولیشنز کی مخالفت کا یہاں کا بڑا دبدبہ تھا بڑا روپ تھا اور اس وقت آج کا میڈیا نہیں تھا آج تو میڈیا جو ہے وہ ایک شیر بنا ہوا ہے اس وقت تو شیروں کے کچھار میں تھا تو جب کراچی میں بریفنگ ہوئی ایڈیٹرز وہاں موجود تھے میں بھی کیونکہ ہفتردہ زندگی کا ایڈیٹر تھا میں بھی حاضر تھا تو جہی یہ جلاس شروع ہوا مولانا قوسر نیازی صاحب جو پیپلز پارٹی کے لہنما رہے اس سے پہلے جماعت اسلامی کے لیڈر تھے اور ہفتردہ شہاب تھا اس کے بھی ایڈیٹر تھے اور اس ایڈیٹر کے طور پر وہ یہاں تھے تو وہ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ جناب آپ سے ہمارے تعلقات بڑے اچھے رہے ہیں کیونکہ یایہ خان نے آکر خاصی آزادی دے دی تھی ایوپ خان کے مقابلے میں اور اخبارات کو کل ہی چھٹی تھی کہ جس طرح چاہیں جس سے کھیل سکیں مگر مارشلہ کو کچھ نہ کہیں تو وہ انہوں نے کہا جی کہ اخباروں سے آپ کے تعلقات بڑے اچھے رہے ہیں آپ آپ یہ چار اخباروں پر مقدمہ قائم ہو گیا ہے تو آپ سے گدارش ہوگی کہ یہ مقدمہ واپس لے لیں تو اس نے کہا یایہ خان نے بھئی وہ کہاں ہیں وہ چار ایڈیٹر وہ بول کیوں نہیں رہے وہ کیوں نہیں بول رہے اچھا تو قوسنیاز جی نے کہا کہ جناب وہ زبان خاموش سے یہ گدارش کر رہے ہیں اچھا انہوں نے کہا پھر معافی مانگے انہوں نے کہا وہ اب ان کی خاموشی اس بات کی غماتی کٹی ہے کہ وہ معافی مانگ رہے ہیں ٹھیک اس پر سنا تچھا گیا اور مجید نظامی صاحب اپنی نچس تک کھڑے اچھا انہوں نے کہا کس بات کی معافی مانگی ہے پہلے جرم بتایا جائے پھر معافی کا سوال پیدا ہوگا بلکل انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے ہاں یہ یہ بات ہے تو پھر جاؤ مقدمہ لڑو انہوں نے کہا کہا مقدمہ لڑے انہوں نے کہا فوجی عدالت میں برزامی صاحب قال ہے فوجی ہیں وہ کیا پتا اخبار کیا ہوتے ہیں اچھا اب یہ واقعہ جو ہے مختلف لوگوں نے ریپورٹ کیا ہے ان کے حوالے سے بلکل لیکن اس میں بہت کچھ مبالغہ ہے الفاظ کی بلکل الفاظ یہ درودہ کر دی کہیں کہ میں تو موقع پر موجود تھا اچھا بس اس کے بعد ایک سناٹا چھا گیا ٹھیک اور معاملہ ظاہر ہے کہ کیا نبٹتا خاموچی چھائی چند لمحے پھر اس کے بعد کوئی بات کسی اور نے چروع کی ہمیں بھی اب چند لمحے کے لیے بریک پہ جانا ہے بریک کے بعد گفتگو پھر آگے بڑھتی ہے آپ دیکھتے ہیں نکتہ نظر نکتہ نظر میں ایک بار پھر خوشاندید بات ہو رہی تھی نظامی صاحب کے حوالے سے اس وقت مشرقی پاکستان میں معاملات خراب ہو چکے تھے جب کا یہ واقعہ ہے ٹھیک تو جب وہ بریفل ختم ہوئی یا یا خان کی تو حنیف رامے صاحب ہمارے جو دوسرے دوست تھے ان کے گرد بھی بعض لوگ جمع تھے ایڈیٹروں میں سے اور وہ کہہ رہتے ہیں کہ یہ مجید نظامی صاحب نے اپنے ساتھ آپ کو بھی مروا دیا ان سے ہزار تازیت کر رہے اور جو مشرقی پاکستان سے تعلق رکھنے والے ایڈیٹر تھے وہ مجید نظامی کے گرد جمع تھے اچھا اور ان کو مبارک باتیں دے رہے تھے اور ان کے چہرے جتے وہ کچھ ہی تھے تم تمہ رہے تھے کہ کسی نے ایک کمانڈر انچیف کے سامنے کھڑے ہو کر ایک ایسی بات کہی ہے کہ اس کو پرسینہ آ گیا تو برحال مجھے مجھے یہ افسوس ہوا نوائے وقت میں میں لیڈ کی خبر چپی اور ہمارے اخبار میں روزان پاکستان میں لیڈ کی خبر چپی دنیا کی کوریج بھی اچھی تھی لیکن باقی ہر جگہ آپ دیکھئے دو دو کالم کی خبر اور ایک ایکٹریس فوت ہوتی ہے ایک کوئی گانے والا دنیا سے رخصت ہوتا ہے ان کا بھی ان کا بھی ذکر ہونا چاہیے میں ان کا کوئی وہ نہیں کہہ رہا مگر ایک اتنا بڑا ایڈیٹر چل جائے اور ہم کاروباری رقابتوں میں الجے رہے بالکل اور اس کا اس طریقے سے ذکر نہ کریں اب وہ مجھے تاجب ہوا حکومت پر بھی کہ وہ مسلم لیگ کے بہت بڑے سرپرست بھی تھے اور ایک طرح سے ترجمان بھی سمجھے جاتے تھے اور قومی پرچم جو ہے سرنگو ہونا چاہیے تھا اچھا ایک دن کے لیے اور ان کا سوک سرکاری سطح پر بنایا جانا چاہیے لیکن اس طرف توجہ کسی کی نہیں ہوئی یا کسی اخبار نویس کو کسی ایڈیٹر کو اس قابل نہیں سمجھا جاتا کہ اس کو ذرا بڑے اعزاز کے ساتھ اس دنیا سے رخ تک کیا جائے بلکل صرف قوم کے سپورٹ کیا جاتا ہے کہ وہی اس کا اکرام کرے اور حکومتیں اپنے آپ کو اس سے الگ رکھیں اس بات پر کچھ مجھے ستمہ ہوا ہے شامل صاحب اب طرح چودہ اگست کا معاملہ چودہ اگست کو کیا ہونے جا رہا ہے عمران خان صاحب تو مان کے نہیں دے رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آج چودہ نصار صاحب نے فون کیا انہوں نے کہا جی آپ باقی عید مبارک آپ کی قبول لیکن چودہ اگست کے مارچ پر بات نہیں کروں گا یہ اچھی بات ہے اس میں بری بات کیا ہے لیکن شامل صاحب ایک لگ رہا ہے کہ سسٹم لپٹ جائے گا کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے اب یہ ساری باتیں تو ہوئے ہیں جو چودہ اگست کو پتا چلیں گے اچھا بڑی دلسل صورتحال ہے پاکستان میں آج تک یہ ہوا ہے جب تحریکیں چلی ہیں نا جی تو حکومتوں سے مطالبات ہوئے ہیں مذاکرات یہ جانے کی کوشش ہوئی ہے اپوزیشن کی طرف سے اپوزیشن کہا جی مذاکرات کریں حکومت و عطاوت دے حکومت لیتو لال سے کام لیتی اور بڑی مشکل سے مذاکرات پر امادگی ظاہر کرتی ہے اتنی تاخیر سے یہ معاملات قابو میں نہیں آتے پہ ہمارے فیل مارچل ایوب خان جو تھے ان کے خلاف بھی اپن دیکھیں کئی سال لگی رہی اچھا اور مطالبہ کرتی رہی کہ بالغ راج دہی کو بحال کیا جائے اور یہ جو پارلیمانی نظام ہے اس کو بحال کیا جائے لیکن ایوب خان صاحب جو تھے مذاکرات پر تیار دن ہوئے اور کئی سال گزرنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ اب ایک تحریک کٹ رہی ہے اور سڑکیں جو ہے لوگوں سے بھر رہی ہیں تو پھر ان وقرحن مذاکرات کی دعوتیں ٹھیک اور ان مذاکرات کے نتیجے میں حالات کو سنبھالانی جا سکا جو لوگ مذاکرات میں شریک تھے وہ ان کے دباؤں میں تھے جو مذاکرات میں شریک نہیں تھے ٹھیک بھٹو صاحب مذاکرات میں شریک نہیں تھے اور بلانا بہشانی مذاکرات میں شریک نہیں تھے ان کو دعوت نہیں دی گئی ٹھیک اور انہوں نے ایک پریشر بیلڈ کر دیا اور مجیب الرحمان جو تھے بڑے دباؤ کے ساتھ آئے انہوں نے ایسے مطالبات رکھ دیئے جو تسلیم نہیں کی جاتی تو نتیجہ یہ نکلا کہ حالات جو تھے وہ نظر ہو گئے ایک اور مارچن لگتی ٹھیک اس کے بعد بھٹو صاحب بھٹو صاحب کے خلاف تحریک چلی اپوزیشن نے کہا کہ جناب الیکشن میں دھانجلی ہوئی ہے اور کئی مہینے تک وہ تحریک چلتی نہیں آپ دیکھئے مارچ میں انتقابات ہوئے اپریل مئی جون ٹھیک تین مہینے ساڑھے تین مہینے یہ تحریک چلی اچھا اور مذاکرات کا آغاز نہیں ہو سکا جب مذاکرات پر آمادگی ظاہر ہوئی ان کی بسات بچی تو پھر دو مذاکرات کے باہر بیٹھے ہوئے تھے یعنی پی اینے میں ایر مارچن اصغر خان موجود تھے ولی خاص آپ کی پارٹی جس کی اس وقت قیادت جو تھی خیر بات مزاری صاحب کے پاس تھی اینڈ ڈی پی وہ موجود تھی مولانا شاہ احمد ورانی جمعیت علماء پاکستان کے رینما وہ موجود تھے لیکن وہ مذاکرات والی ٹیم میں نہیں تھے ٹھیک تو مذاکرات کی ٹیم جو تھی بھٹو صاحب سے جو مذاکرات کر رہی تھی وہ مولانا مفتی محمود عزیز رسول اللہ خان پروفیتر عبدالغبو اور یہ لوگ مسلسل ان کے زباؤں میں تھے جو مذاکرات میں شریک نہیں تھے ٹھیک وہاں کچھ ٹیک کرتے تھے باہر آتے تھے وہ ان کا ٹینٹرواد دباتے تھے پھر واپس جاتے تھے اور بھٹو صاحب جو تھے وہ چلے گئے دورے پر مشرق بستا کے اور اسی دوران میں مذاکرات کو لمبا کیا انہوں نے اور حالات جو تھے ہاتھ سے نکل گئے ٹھیک اب یہ جو واقعہ ہے اس میں اب حکومت جو ہے وہ پیچھے پیچھے پھر رہی ہے مذاکرات کرنے کہ مذاکرات کرو اور وہ جو گلی گلی دوہائی دے رہی ہے بلکل کہ آئیے جناب والا آئیے مذاکرات کی دیئے اور جو جو اس کے نئی اپوزیشن کریئٹ ہوئی ہے عمران خان صاحب کی جی اب وہ اس سے باہر ہے جو پرانی اپوزیشن ہے پیپلز پارٹ کی بلکل وہ تو سسٹم کے اندر لے کے آپریٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے نا خرشید صاحب نے کہا ہم حکومت نہیں گرنے دیں گے وہ بھی مذاکرات کی بات کر دی بلکل مذاکرات کی بات اب عمران خان صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم مذاکرات نہیں کریں گے ٹھیک تو عمران خان صاحب کا رویہ اس وقت وہ ہو گیا ہے جو ہماری تاریخ میں ہماری حکومتوں کا ہوتا تھا شامی صاحب آپ سوال بنتا ہے کیوں تو اس پہ ہم بریک کے بعد پھر بات کرتے ہیں آپ دیکھتے رہے ہیں ڈھکتا رہا سکھیں مختلف نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید عام طور پر اس سیگمنٹ پہ ہم آپ کے سوالات لیتے ہیں لیکن آج ذرا گفتگو کو وقت دیں گے شامی صاحب سے بڑے دن بعد ملاقات ہو رہی ہے اور ان سے سوالات بھی پوچھیں گے لیکن آج آپ کے سوالات پروگرام کا حصہ نہیں بنتائیں گے کل انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے شام صاحب میرا سوال تھا کیوں اندران خان کیوں اتنا سٹرونگ پیل کر رہے ہیں دیکھیں میں آپ نے ایک عرض کروں کہ اگر آپ ایوب خان کے دور میں چلے جائے جی تو جو مولانا بھشانی چھے رہا ان کا کردار سمجھے تحرل قادری صاحب نے لے لیا اپنے دن میں مولانا بھشانی اگر آج کے نوجوانوں کو یاد نہ ہوگا وہ ایک بہت طاقتور شخصیت تھے نیشنل وامی پارٹی کے سربراہ تھے اور ایک خدر پوچھ دھوتی اور کرتہ پہنے وہ ایک کھڑائیں ان کے کھڑامیں کیا کہتے ہیں ان کو وہ ان کے پاؤں میں ہوتی تھی اور تحریک پاکستان کے لیڈر تھے اور بڑے لیڈر تھے ایک ان کا اپنا مزاج تھا بڑی سمجھے جیسے مولانا حاصلت مہانی ایک کلمدرانہ زندگی گزارتے تھے تو وہ پورے پاکستان میں گھومتے تھے آگن جالو آگن جالو کہ وہ جناب آگ لگا دو بس آگ لگا دوں گا میں اور ایک پریچر رکھا ہوا تھا ایوب کے خلاف بھی جو لیڈر اندر شریک تھے مجیب پر بھی سمجھوتا نہ ہونے پائے اب اسی طریقے سے تحرر قادری صاحب جو ہیں وہ سربقف ہیں اور شولے اگل رہی ان کی زبان اور فرماتے ہیں کہ جناب فیصلہ کر لے کس چباز چریف اور نواز چریف کہ پہلے کس نے جانا ہے اور ان کے ہاتھ میں جناب ایک وہ بھی ہے خون بھی ہے بلکل خون آلود کپڑے ہیں انہیں شہدہ تھی جو مارڈل ٹاؤن کے سانیے کی نظر ہوئے اور ادھر امران خان صاحب ہیں جو استاذ بھٹر صاحب کا رول تھا تو اب یہ ہوا میں یہ ارز کر رہا تھا کہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے جی کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم مذاکرات پر تیار ہیں اور امران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے اس کے دروازے بند ہو چکے ٹھیک اور دوسری بات یہ کہ پاکستان کی تاریخ میں بہت خود تحریکیں چلیئے ہیں لیکن بہت کم ایسا ہوا ہے کہ تحریک نے واضح طور پر کہا ہو کہ ہم نے حکومت کا خاتمہ کرنا ہے ٹھیک جو ایوب خان کے خلاف تحریک چلی اس میں بھی ان کا دستور ٹارگٹ تھا یہ نہیں کہا جا رہا تھا کہ ہم نے ایوب خان کو ختم کرنا ہے اچھا جو بھٹس صاحب کے خلاف تحریک چلی اس میں یہ نہیں کہا جا رہا تھا کہ ہم نے بھٹس صاحب کو ختم کرنا ہے اس میں نئے انتخابات کا مطالبہ کیا جا رہا تھا ٹھیک نتیجے میں جو ہوا وہ الگ بات ہیں یہاں واضح طور پر ایک بات کہی جا رہی ہے کہ ہم نے حکومت کو گرانا ہے بلکل حکومت کا تختہ الٹنا ہے حکومت کو ختم کرنا ہے بلکل چودہ اگست کو جی تو تحریک قادری صاحب بھی اس بات پر بزد ہیں اور عمران خان صاحب نے بھی اسی کو اپنا مقصد بنا رکھا ہے ٹھیک تو اس لحاظ سے یہ بڑی دلچسک صورتحال ہے اب نواز شریف صاحب جو ہیں ابھی تک تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے آس صاحب پر قابو رکھا ہوا ہے یعنی جو گفتگو ان کی ہے نا بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں آ رہی ہیں ٹھیک اب اب وہ کیا کریں گے کیا پریونٹیو ایکشن لیں گے وہ کیا ہو سکتے ہیں یعنی وہ اس وقوعے سے پہلے کاروائی ہو ٹھیک لوگوں کی گرفتاریاں ہو جائیں ان کو ٹریول کرنے سے روک دیے جائے کیونکہ جب لوگ کٹھے ہوں گے اگر لاکھوں کی تعداد میں کٹھے ہوتے ہیں اور وہاں بیٹھ جاتے ہیں تو پھر کوئی بھی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اور اس صورتحال سے کوئی بھی نتیجہ نکل سکتا ہے اچھا کیونکہ پاکستان کی جو تاریخ ہے اور پاکستان کے جو معاملات ہیں اور یہاں جس طریقے سے ایونٹس کی صورتگری ہوتی رہی ہے اس میں آپ یہ نہیں یقین کے ساتھ کہہ سکتے کہ دو جمع دو چار ہوں گے شام صاحب یہ جو آپ نے صورتگری والی بات کی ہے عمران خان تنہا صورتگر ہیں یا کوئی باہر اندر تو جو ہے نا صورتگر تو کئی ہوتے ہیں وہ کسی کا شیئر میں آج جو دیکھ رہا تھا کہ ہمارے ہے غارتِ چمن میں یقیناً کسی کا ہاتھ اچھا دیکھے نا شاخوں پہ انگلیوں کے نشان دیکھتا ہوں ٹھیک تو غارتگری تو ایسے نہیں ہوتی دیکھئے کتنا بھی پریشر کیوں نہ ہو جائے کتنا بھی ہنگامہ کیوں نہ ہو جائے حکومت کیسے ختم ہو لیکن اگر حکومت موطل ہو جائے تو پھر دوسری بات یہ آج تک جو حکومتوں کے خلاف تحریکیں چلی ہیں نا جی وہ نیشن وائٹ چلی ہیں ٹھیک آپ نیشن وائٹ جلی پورے ملک میں ہنگامہ ہیں ٹھیک پورے ملک میں ہڑتا لیں پورے ملک میں مزارے ہیں ٹھیک ہے بالکل ایسا نہیں ہوا کہ چاند ہزار یا چاند لاکھ لوگ یہ دعویٰ کریں کہ ہم کسی ایک مقام پر کھڑے ہو کر حکومت کو ختم کر دیں ٹھیک یہ یہ جو دھرنا پولٹکس ہے نا یہ ہوا کہ کوئی آپ کا مطالبہ ہے ایک مطالبہ کوئی جیسے یہ نواز شریف صاحب نے لانگ مارچ کیا اس کا مطالبہ تھا عدلیہ کی بہالی کا ٹھیک ہے مثلا اگر یہ مطالبہ ہو کہ چار نشستوں کے جو نتائج ہیں ان کو سکین کرنا ہے ان کو سگروٹنائز کرنا ہے ٹھیک وہ کھولے اچھا نوازیت بدل جائے گی ٹھیک اگر یہ مطالبہ ہو کہ بلدیاتی انتخابات فلان تاریخ تک اس کا اعلان کرے ٹھیک ہے تو نوازیت بدل جائے گی اگر یعنی کوئی سپیسیفک مطالبہ ہو اور اس کے لیے دھرنا ہو یا اس کے لیے لانگ مارچ ہو اچھا تو پھر صورت اور ہے ٹھیک ہے عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کو گرائیں گے ٹھیک ہے بادشاہت ختم کر بادشاہت جو ہے نواز شریف صاحب کی ختم کر دے گے تو پھر کیا اپنی بادشاہت کا اعلان کر دے گے کیونکہ جب بادشاہت جو ہے نا اس کو جو اس کو تو بادشاہی گراتے ہیں نا ٹھیک بلکہ شامی صاحب آصف زرداری صاحب نے آج پھون کیا چودری برادران کو اسپندی آرولی صاحب کو پھر پچھے دن وہ امریکہ بھی گئے تھے تو ایک بات ہوئی کہ شاید وہ وہاں سے کچھ انہوں نے کچھ سیٹنگ کی ہے وہ ایک سوشے ہوشے ہیں وہ امریکہ تو ایک اپنے کچھ ملاقاتوں کے لیے گئے تھے کچھ ان کے ایک نیاز بند ہے ماہ انہوں نے دعوت افطار دی تھی اس میں جیو بارڈن بھی آئے ہوئے تھے جی تو وہ بھی وہ اس میں شریک ہو گئے تو وہاں کوئی امریکہ میں کوئی غیر معمولی سرگرمی یا دلچسپ بھی نہیں دیکھی گئی بھر ٹھیک ہے وہ تشریف لائے لوگوں سے ملے اور چلے گئے آخر سابق صدر شامل صاحب پروگرام ختم ہونے والا ایک سوال ذہن میں ہے ایک بات کی جاری ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر حکومت کے خلاف کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوتی تو سارے سوالوں کے جواب ہم نے آج ہی دینے باقی کل کے اخبار میں باقی کہتے ہیں کل کے اخبار میں یعنی کل کے پروگرام میں باقی کل کے پروگرام میں ہمیں دیجئے اجازت کل پھر ملاقات ہوگی اللہ نکے بعد